ہلو دوستوں جس کے آپ سے بھی بتائی کہ آپ کے لئے میں اٹھ رہتا رہتا ہے تو آج کلاس سیونتھ کا چپٹر لائے ہیں جس کے بیچ پر اپنے کوشن آنسور دیکھنے والے ہیں تل اپنوں نے پہلا چپٹر دیکھ لیا تھا آج اپنے دوسرے چپٹر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوسرا چپٹر جو اپنا وہ اپنے ابھی دیکھتے ہیں اور اس کے کوشن آنسور کو کرنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کیا اس کے کوشن آنسور ہو سکتا ہے چپٹر کا نام ہے خنیجویا پرجا سنسادن تو آپ نے اگر یہ چپٹر کے بارے میں نہیں پڑھا ہے تو ہمارے چینل کو اوپر جا کے آپ وڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ آپ کو چپٹر دیکھنے کو مل جائے گا تو اس کے بیچ میں جو ہمارے سب سے پہلا کوشن ہے وہ ہے داتوک خنیجی کے سموہوں کی پہچان کیجئے تو داتوک خنیجی کون سے ہوتے ہیں جس میں داتو پائی جاتی ہے داتو کے اندر آپ کو یہاں پہ سیسا سنگمرمر جیپسم جیسے کہ یہ کوشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ اپنا نہیں ہوگا اس کے بعد میں جیسے جس میں لوہا آ گیا تو اس کے بیچ میں داتو ملے گا ملے گا اس کا انصور کہا جائے سیسا تامبہ اور لوہا تو اپنے کو کیا ہے کنفرم کرتے ہوئے چلنا ہے کہ کنفرم ہو جائے کوئی دکت والی بات نہ ہو کیونکہ ہر بار کیا ہوتا ہے کہ آپ سیدھا کے سیدھا جیسے کوشن کر لیں دیکھو ہے ہاں پہ سیسا تامبہ اور لوہا کنوں کے تینوں ہیں تو یہ داتو کھنیج ہے لیسن پڑھو گے تو آپ کوشن کو آسانی سے کر سکو گے ادروائز آپ کوشن کو آسانی سے نہیں کر سکو گے چندیریہ سیسا شودکس انتر کہاں پہ ہے تو چندیریہ چیتوڑگر سے ہے چیتوڑگر سے چندیریہ چیتوڑگر جائش پرکار کا کوئیلا شریشت ہوتا ہے کوئیلا کون مونز ہوتا ہے بیٹومینس انترسائٹ کیٹ اور لگنائٹ یہ کوئیلا کیا قسم ہے کوئیلا کون کونسی طرح کا ہوتا ہے اب اپنے یہاں پہ آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ اس کوئیلا کا آنسور کیا ہوتا ہے انترسائٹ جو ہے وہ اس کا آنسور ہوگا انترسائٹ قسم کا جو کوئیلا وہ سب سے اچھا ہوتا ہے جو کہ ہمارے رازتن کے اندر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اگلا کوشن ہے اجا کے پرمپرگت سنسادن کون ہوتا ہے تو پرمپرگت سنسادن ایسے سنسادن جن کا ہم پراتین سمیسے اپیو کرتے ہوئے ہیں جس کے بیچ میں ہمارے پرمپرگت سنسادنوں کے اندر جیسے آپ کوئیلے کا لکھ سکتے ہیں پرمپرگت سنسادنوں میں کوئیلا آگیا آپ کا اکھنیج دیل آگیا آپ پرکرتک گینس آگی جلویدو تاگی یہ ساری چیجے کیا آپ کی پرمپرگت سنسادنوں کے انترکت آ جاتی ہے تو اس کے بیچ میں ابھی آپ کو بتا دیا انتر گیر پرمپرگت سنسادن کون ہوتے ہیں جیسے سور ارجہ پاون ارجہ بائیو گینس تو یہ چار پانچ ہیں جیسے پرمانو ارجہ اس کے بیچ میں آگی پاون ارجہ اس میں آگی ٹھیک ہے اور بائیو گینس اس میں آگی سور ارجہ اس میں آگی تو یہ چار ہو گیا اس کے اتر ہو جائیں گے تو داتوی کھنیجوں کے نام بتاتے ہوئے ان سے سمبندی جلے تو یہاں پہ کئی ہے داتوی کھنیجوں کے بارے میں کمپلیٹ بتایا ہوئے داتوی کھنیجường کون کون سے ہوتے ہیں جس کے بیچ میں اپنے سب سے پہلے جیسے سیسا جستہ کر لیں گے اور ایک لوہہ کر لیں گے تو ان دونوں کے بارے میں یہاں پہ کھنیجوں کے نام بتا دینے ہیں کہ کون کون سے کھنیج ہے یہاں پہ آپ کو کھنیج دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کے نام بھی آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں ہے اس کے بعد میں اپنا جو اگلا خوشن ہے وہ اپنے دیکھ لیتے ہیں اگلا خوشن جو ہمارا ہے خنی جی کسے کہتے ہیں اس کے مہتو کو سمجھائیں اور سورجہ پر ٹک نہیں کریں تو پہلے اپنے جو سورجہ وہ دیکھ لو سورجہ کا یہاں سے لے کر آپ کو یہ سارا کے سارا پیراگراف کر لینا ہے تو یہ تو ہو گیا آپ کا نیبندت مکہ دوسرے کوشنگا جسو ہے تو اب ہے خنی جی کسے کہتے ہیں تو خنی جی ایسے پدار تھا جو کی بھومی کو خود کر نکالے جاتے ہیں یا ریسائینک پہ بہتک سنگٹن والے ہوتے جنہیں خانوں سے خود کی نکالے جاتے ہیں ان کو خنی جی کہتے ہیں اور اس کے یہاں پہ کچھ اگزامپل دیکھنے کو ملتے ہیں پہلے گوشن تو یہ ہو گیا خنی جی کسے کہتے ہیں اگر اس کے پرکاروں کے بارے میں پوچھا تو آپ پرکار بھی دیکھ سکتے ہیں پرکار اس کے لکھے ہوں ہیں خنی جی کسے کہتے ہیں ادھر وائز میں آپ کو بول کے بتاؤں گا آپ ویسے ویسے لکھ لینا تو اس کے بیچ میں نہیں لکھا ہوا اب دیکھو خنی جو کا اپیوگ ہمارے دینک جیون میں کیا جاتا ہے تو دینک جیون میں جتنی بھی چیچیاں اس میں یوز گیا جاتا ہے اور یہ خنی جو کا اتنا مہتو ہے کہ کسی بھی دیش کی ارتویستہ کو بنایا رکھنے کے لیے خنی جو کا جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے دیش کے وکاس کے لیے ٹھیک ہے جو جو لائنس بول رہا ہوں وہ لائنس کور کرتے رہنا چاکہ آپ کو سمجھ میں آتا رہے اس کے بعد میں جیسے جتنے بھی خنی جائیں وہ کیا پرمپراغت سنسادنوں میں ہمیں اور ہمیں کیا خنی جو اے نمیت دوہن پر نینترہ نہ کرنا چاہیے تاکہ آنے والی جتنی بھی پیڑیاں اس کا وکاس کر سکیں خنی جو سے کئی طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں خنی جو کوئلہ جو ہے اس کا یوز کے جاتا ہے لکڑی بھی آتی ہے تو لکڑی کو پر نیچے بنا جاتا ہے خنی جو کے جو ماربلز ہوتے ہیں یہ لگا جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئلہ پیٹرول ڈیزل ان سے کیا ہے موٹر وائیکل چلتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ اس کے بیچ میں لکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی ڈاؤٹ آتا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں چیزیں آپ کمنٹ سیکشن میں بھی 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 بنائی جو